اسلام علیکم سلیم صافی صاحب تو مولانا فضل الرحمن کے بہت اچھے گہرے دوست بھی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو بنگلے ہیں حسلات آداد بنگلے ہیں میرے خیال سے ان کے بڑے اچھے اچھے بنگلے ہیں سلام آدمی دردد سلیم صافی صاحب وہاں پر جاتے بھی ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ گبشب بھی کھاتے ہیں کھانا شانا بھی کھالیتے ہیں وہاں پر کافی دوستی بھی ہے اور وقتاں فوقتاں جب موقع آتا ہے تو وہ جے یو آئی ایف پر کھلی تنقید بھی کرتے ہیں اور دڑلے کے ساتھ کرتے ہیں یہ ان کا کمال ہے یہ ان کی خاصیت ہے کمزوریاں یا ان کے سے آپ اختلاف لاکھوں کر سکتے لیکن ان میں خاصیت یہ ہے کہ جب وہ تنقید کرتے ہیں تو بڑے کھل دل کرتے ہیں کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے انہوں نے اپنے ٹویٹر پروفائل پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک لڑکا اور لڑکی دلہن درہے کا لباس پین کر ایکٹنگ کر رہے ہیں یا ڈانس کر رہے ہیں اور یہ بیلڈنگ جو ہے بتائی گئی سلیم صافی کے جانب سے کہ یہ گورنر ہاؤس کے پی کے کی بیلڈنگ ہے وہاں پر یہ سارا تماشا چل رہا ہے اور اس کی ویڈیو ٹک 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 کے اوپر وائرل تھی سلیم صافی نے اس حوالے سے تنقید کی گورنر کیپی کے حاجی غلام علی جو کہ مولانا فضل عیمان صاحب کے سمدی بھی ہے ان پر تنقید کی اور کھل دل کر تنقید کی اور اس طرح لوگوں کو پتا چلا کہ یا گورنر ہاؤس کے پی کے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے عام طور پر کے پی میں ان چیزوں کو ٹھیک نہیں سمجھاتا ان کی روایات اور ان کے جو دستور ہیں ان کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو اس چیز کو بڑی ہوا دی گئی اور بڑے شریم صافی کے اوپر جے یو آئی ایف کی جانب سے بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر تنقید کی گئی البتہ گورنر ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ یہ گورنر ہاؤس نہیں ہے بلکہ گورنر ہاؤس کا ایک حصہ ہے جو مختص کیا گیا شادی شدہ جوڑوں کے لیے موڈلنگ کے لیے شوٹس کے لیے فلمز اور موویز کے لیے اور وہاں پر یہ بقاعدہ شوٹ کیا جاتا ہے اس کا این او سی جاری کیا جاتا ہے اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ گورنر ہاؤس چونکہ عوام کے لیے بنا ہے تو عوام آکے وہاں پر جو مرضی کر سکتے تو اس پر تو آپ کو ہمیں سرانہ سائی ہے جس پر سلی انصافی نے جواب دیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی عوام کے لیے تو کیا کل کوئی عام بندہ وہاں پر جا کر اپنی شادی کی تقریب رکھ سکتا ہے اپنی سالگیرہ کی تقریب رکھ سکتا ہے یا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اس سوالے سے کوئی جواب نہیں آیا گورنر ہاؤس کی جانب سے لیکن یہ ٹرنڈ جو ہے پہلے پنجاب سے چلا تھا ہمیں دیکھا بادشاہی مسجد میں ایک سنگر تھا بلال بالبین اس کا نام تھا سبا کمر کے ساتھ اس کی ویڈیو آتی ہے اور بڑا شور مسجد ہے مسجد وزیر خان میں ویڈیو آئی تھی اور بہت ایون کے یہ غداری کے پھر جو آپ کہتے ہیں ختم نبوت اور اس طرح کے مذہبی طور پل جو ہے ان کو لرگارا گیا مذہبی جماعتیں آئی انہوں نے بقیدہ پنجاب میں لاہور میں احتجاج کیے کہ جناب یہ توہین مذہب ہے توہین مسجد ہے کیسے مسجد کے تقدس کو کام پامال کیا جا رہا ہے کیسے مسجد میں شوٹس کیے جا رہا ہے حالانکہ وہ والا جو شوٹ ہوا تھا وہ بھی مسجد کے احاطے میں نہیں ہوا تھا بلکہ مسجد سے باہر ہوا تھا جو کہ شوٹ کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے سرکاری طور پر اس کی بقاعدہ ایک فیس اور ایک این او سی ہوتی ہے وہ جاری کی جاتی ہے اس کے بعد وہاں پر جا کر آپ شوٹ کر سکتے ہیں ویڈیوز بنا سکتے ہیں وہاں پر شادی بیا کے پروگرام نکا وغیرہ وہاں پر تقریبات سالگرہ کی تقریبات وہاں پر رکھی جاتی ہے تو یہ ٹرنٹ جو ہے وہاں سے متعریف ہوا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ داتا دربار سے لے کے جتنے دربار ہیں آپ پنجابی فلمیں ساری اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شوٹس ہوئے لیکن ابھی تک اس کے اوپر کسی نے کوئی بات چیت نہیں کی لیکن اس معاملے کو پتہ نہیں کیوں اچھالا جا رہا ہے البتہ سلیم صافی کا شکوہ اپنی جگہ درست ہے اور ساتھ ہی گورنر ہاؤس کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کوئی اتنی جان نہیں ہے سلیم صافی جیو آئی ایف کے فیورٹ ہے اور جیو آئی ایف سلیم صافی صاحب کی فیورٹ ہے دیکھتے ہیں یہ معاملہ کیا اثر پکرتا ہے فیلحال ٹوٹر پر اس حوالے سے خاموشی ہو چکی ہے جو فیکس اور فگر سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ہمارے اس چینل پر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں فیس دوپ پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور لائک کریں اللہ حافظ